موسیقی نردیش جاری کیے گئے تھے اور یہ بھی جانکاری اپلد کرائی گئی تھی کہ جتنے بھی بی پیل راشن کار یہاں پہ بنایے گئے ہیں وہ جنرلی ماں سے اپنا راشن پرابط کر پائیں گے تو دوستو یدی آپ کے پاس بی پیل راشن کار نہیں بھی ہے یا آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائے ہیں تب آپ اپنا پریوار پہچان پتر پھا کر کے یہاں سے راشن پرابط کر سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ یدی آپ بی پیل راشن کار لے کر کے راشن ڈیلر سے سمپرک کرتے ہیں تب آپ یہاں پہ کسی پرکار کی کوئی بھی جانکاری پرابط نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ لگاتار جو ہے راشن ڈیلر کے دورہ بولا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی گئی ہے ساتھ ہی یہاں پہ اپ ڈیٹڈ جو لسٹ ہے وہ بھی ویبھاگ کے دورہ جاری نہیں کی گئی ہے یعنی کہ فوڈ ایر سپلائی کے دورہ جو لسٹ ہے اس میں ایسے بہت سے پاتر لوگ ہیں جن کا نام لسٹ میں ہوتے ہوئے بھی ان کا جو راشن ہے وہ اپ ڈیٹڈ لسٹ میں نہیں آیا ہے اب دوستو یہاں پہ ویبھین پرکار کی جو سمسے ہیں وہ راشن ڈیلر اور بھوکتاؤں کے بیج میں بن گئی ہے یدی وہ راشن لینا چاہتے ہیں تب ان کو راشن نہیں مل پا رہا ہے اور کوئی بھی یہاں پہ نردیش یا ایسی جانکاری ویبھاگ کے دورہ ساجہ نہیں کی گئی ہے جس سے کہ کوئی سنتوش جنک جواب دونوں کو مل پائے تو دوستو یہاں پہ جنرلی ماہ کا آپ جانتے ہی ہیں جنرلی ماہ کا پورا بیچ چکا ہے لیکن یہاں پہ کسی پرکار کا کوئی بھی راشن جو ہے بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے یدی آپ یہاں پہ راشن لینا چاہتے ہیں تب یہاں پہ آپ کو کوئی بھی راشن نہیں دیا جاتا اور لسٹ کے بارے میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اپ ڈیٹڈ لسٹ جو ہے وہ ویباگ کے دورہ جاری نہیں کی گئی ہے اب دوستو یہاں پہ ہریانہ سرکار کے دورہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تین روپے راشن کے اوپر دینے تھے اب وہ نہیں دینے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ آٹے کی بات کریں تو یہاں پہ آٹے پہ تین روپے پر کلوگرام رکھا گیا تھا لیکن اب آپ کو کچھ بھی یہاں پہ نہیں دینا ہے بلکل فری یہاں پہ ہریانہ سرکار کے دورہ کر دیا گیا ہے ڈیلر اب یہاں پہ پیسے نہیں لیں گے یعنی کہ تین روپے کے حساب سے جو آپ کو پیسے دینے تھے وہ بھی آپ کو نہیں دینے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ اور بھی آدیش جاری کیے گئے ہیں ہریانہ سرکار کے دورہ کیا کچھ کہا گیا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنرلی کے وطرن پر نینے نہیں اس ماہ گریب پریواروں کو ملے گا نشورک آٹا تو اب یہاں پہ آٹا جو ہے وہ فری ہریانہ سرکار دینے والی ہے ڈیڑھ لاک کار دھارکوں کو دیا جائے گا آٹا ڈھائی کلو پرتیس لسے ملے گا تو دوستو یہاں پہ پوری جان کر یہاں ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کیا کچھ یہاں پہ ہریانہ سرکار کے دورہ کہا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ بی پیل وہ اے اے وائی پریواروں کو نشورک آٹا وہ وطرن کیا جائے گا اس سمبند میں بیباگ کی اور سے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی باجرے کا بھی وطرن کیا جائے گا یدی کسی ڈپو دھارک کے پاس ڈاک ہے تو وہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کے آدھار پر باجرہ وطرن کرے گا یدی کسی کے پاس ڈاک نہیں ہے تو باجرے کے ستان پر آٹا دینا ہوگا یہی پوری طرح سے نشورک رہے گا تو دوستو جن کے پاس آٹا ہے تو وہ آٹا دیں گے اور جن کے پاس باجرہ ہے تو وہ باجرے کے ساتھ آٹا دیں گے یدی یہاں پہ آپ کے پاس باجرہ نہیں ملے گا تب آپ کو یہاں سے پورا ہی آٹا لے پائیں گے یہ پوری طرح سے نشورک رہے گا یہاں پہ آپ کو کسی پرکار کا کوئی بھی شورک نہیں دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تین روپے یہاں پہ رکھا گیا تھا لیکن اب یہاں پہ تین روپے بھی آپ کو نہیں دینے ہیں ایسا ہریانہ سرکار کے دورہ نئے آدیش جو ہیں وہ جاری کی گئے ہیں اس سے پہلے ڈیپو ہولڈر نے آٹے کے لیے تین روپے پرتی کلو پیسائی کے حساب سے پیسہ جمع کر دیا تھا تو دوستو یہاں پہ دیکھی رہے ہیں آپ یہاں پہ تین روپے لیے گئے تھے کچھ دن پہلے جو آٹا ویترن کیا گیا تھا اس میں تین روپے کے حساب سے پیسے لیے گئے تھے لیکن اس ریٹ پر بھی نرنے نہیں ہو سکتا اس کے چلتے آٹا ویترن پر روک لگائی گئی جنوری مہا کا آٹا کارڈ دھارکوں کو نہیں مل سکا ہے درسل کیندر سرکار کی اور سے بی پی ایل پریواروں کے پرتی مہا پانچ کلو گرام پرتیس درسے کے حساب سے گیہوں دیا جاتا ہے لیکن یمنانگر سہیت کا نال کرشیتر امبالاوی رہت تک میں گیہوں کی بجائے آٹا دیا جا رہا ہے پردان منتری گریپ کلیان انی اوجنا کے تحت یہ آٹا دیا جا رہا ہے جنوری مہا کے لیج جلے کے ڈپو دھارکوں کے پاس آٹا پہنچ گیا کیونکہ ان سے تین روپے پرتی کلو کے حساب سے پیسائی کا پیسہ جمع کرائی گیا 20 جنوری سے اس کا ویترن شروع کیا گیا 23 جنوری کو ادھیکاریوں نے آٹا بانٹنے پر روک لگا دی تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 20 جنوری سے اس کا ویترن شروع کیا گیا تھا اور 23 جنوری کو روک لگا دی گئی تھی یعنی کہ لگبک تین دن یہ آٹا ویترن کیا گیا اس کے بعد سرکار کے دوارہ آدیش جاری کر اس کو بند کرا دیا گیا یعنی کہ تین دن جن لوگوں نے راشن لے لیا تھا وہ جنوری مہا میں کیول تین ہی دن بانٹا گیا تھا ویترن کیا گیا تھا اور تین دن میں جن لوگوں نے راشن لے لیا تھا اس کے بعد اس پہ روک لگا دی گئی تھی ہر ماہ کا راشن ویترن کا سمیں بھی 31 تاریخ ہے یعنی کہ 31 تاریخ تک جو ویترن ہے وہ دینا ہوتا ہے اور لگبک یہ 25 تاریخ کے بعد جو ہے ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ ریٹ پر نینے نہیں ہونے کی وجہ سے روک لگائی گئی ہے تو دوستو یہ جو روک ہے وہ اس لئے لگائی گئی ہے کیونکہ یہاں پر ریٹ جو ہے اس پر کوئی ستھائی نینے جو ہے وہ نہیں لیا جا سکا ہے جس کے کارڈ اس پرکار سے روک لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کارڈ ویڈ ڈیپو دھارکوں کو رہت دیتے ہوئے آٹا ویترن کا سمیں ساتھ فروری تک بڑھایا گیا ہے اب اس کا جو ویترن ہے وہ ساتھ فروری تک بڑھا دیا گیا ہے اس کے بعد جو ویترن ہوگا وہ ساتھ فروری تک کر دیا گیا ہے حالانکہ کارڈ دھارک 20 وال اٹھا رہے تھے کیونکہ ان سے آٹا ویترن کے پیسے ڈیپو دھارک لے رہے تھے دھارکوں کا کہنا تھا کہ نشلک راشن کا بھی کمیشن ملنا چاہیے اب دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے 20 جنوری سے 23 جنوری کے بیچ یہاں پہ آٹا لیا ہے ان کو یہاں پہ نشلک جو ہے وہ دینا پڑا تھا اب یہاں پہ جنوری ماہ کا ملا نہیں فروری کے ہوئے عدیش پیسائی کے ریٹ کا نردھارن نہ ہونے پر جنوری ماہ میں آٹا نہیں باٹا گیا دوستو آپ جانتے ہی ہیں جنوری ماہ کا آٹا آ چکا ہے لیکن وہ وطرن نہیں کیا گیا ہے اس سے لوگوں کو یہ آٹا نہیں باٹا گیا اس لیے وہ اس سے محروم رہ گئے ہیں ویباغ نے 7 فروری تک کی تاریخ بڑھائی ہے لیکن آٹا باٹنے کے آدیش نہیں ہوئے ہیں تو دوستو یہاں پہ 7 فروری تک کا اس کا سمیہ بڑھایا گیا ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ آٹا نہیں باٹا گیا اب ویباغ نے فروری ماہ میں کاردارکوں کو ملنے والا آٹے کی سپلائی دینے کے آدیش جاری کر دیئے ہیں تو دوستو اب فروری ماہ میں آدیش جاری کر دیئے گئے ہیں جو آٹا باٹنا ہے وہ فروری میں اب باٹا جائے گا یہاں آٹا 2,5 کلو 35% کے حساب سے دیا جائے گا ایسے میں ڈیپو دارک پیشو پیش میں ہے کیونکہ کارد دارک ان سے جنوری ماہ میں دیے جانے والا آٹا مانگ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ جنوری ماہ کا بھی آٹا مانگا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جنوری میں کسی کو بھی آٹا نہیں ملا ہے بہت سے لوگوں لے پائے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں لے پائے ہیں فروری کے آدیش جاری ہو چکے ہیں لیکن جنوری کا ان کا آٹا جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں پہ لگتار سوال اُٹھا رہے ہیں کہ جنوری کا ان کا جو راشن ہے وہ دیا جانا چاہیے کیونکہ جنوری ماہ میں راشن نہ باٹے جانے کے ایکارڈ اب فروری کا آٹا جو ہے وہ آدیش جاری کرنے کے کان وہ جنوری ماں کا بھی آٹا مانگ رہے ہیں تو دوستو اب کیا کچھ یہاں پہ ہریانہ سرکار کے دورہ کہا جائے گا ابھی اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا فروری ماں میں آٹا وطرن نشلک ہوگا اس کے لئے ڈپو دارکوں سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا جن ڈپو دارکوں کے پاس باجرہ اپلبد ہے انہیں شٹاک فروری ماں میں ختم کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں تو یہ سکچین سنگھ اسپیکٹر خات اینڈ پورتی بھاگ کے دورہ جو آدیش ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئے ہیں جلے میں تیتی ہزار چار سو نینیانوے کونٹلا آٹا آیا جلے میں کیٹیکیری وائز اے اے وائی وائی بی پی ایل کے قریب ڈیڈ لاک کار دارک ہیں کافی لوگوں کے راشن پریوار پہچان پتر کی وجہ سے کٹ گئے ہیں لیکن اس میں نئے نام بھی جڑے ہیں پہلے جہاں ایک لاکھ پنتالی ہزار ساسسو اٹھائی اوبھوگتا تھے اب وہیں بڑھ کر ایک لاکھ چبون ہزار ساسسو چورانوے ہو گئے ہیں جلے میں چھتی ہزار چار سو نینیانوے کونٹلا آٹا سرکار کی اور سے بجوائے گیا ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب راشن ڈیلر جو ہے وہ راشن کے لیے منع کرتے ہیں تو یہاں پہ ساف ساف لکھا گیا ہے جو راشن ہے وہ دکانوں پہ پہنچ چکا ہے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے جلے میں لگوک چھے سو دس ڈیپو ہولڈر ہیں ان پر تیتی ہزار چار سو نینیانوے کونٹلا جو آٹا ہے وہ پہنچ چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو نشلک جو آٹا ہے وہ لینا ہے یہاں پہ کسی پرکار کا آپ کو پیمٹ نہیں کرنا ہے سرکار کے دورہ آدھیج جاری کیے گئے ہیں جو تین روپے یہاں پہ شلک رکھا گیا تھا وہ بھی ریمو کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے تب آپ یہاں پہ بلکل شلک فری یہاں پہ آٹا لے پائیں گے راشن لے پائیں گے ایسا ہریانہ سرکار کے دورہ آدھیج جاری کر دی گئے ہیں تو دوستو اگر جان کر یہ اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیں اور ایسی جان کر یہاں لگتار پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں دھنیواد دوستو جلد ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت بند